تحریک انصاف میں دھڑے بندیوں کی تصدیق ہو گئی بانے پی ٹی آئے نے پارٹی میں دھڑے بندیوں کا نوٹس لے لیا دونوں دھڑوں کو اپنا اپنا موقف دینے کے لیے اڈیالا جیل طلب کر لیا عمرہ یوب اور بیسٹر گوھر جمعیرات کو اڈیالا جائیں گے شبلی فراز، شہریار آفریدی اور شویب شاہین بھی ملاقات کریں گے برف پگھلنے لگی حکومت کا چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے اپوزیشن سے رابطہ اپوزیشن لیڈر عمرہ یوب سے چار نام مانگ لیے تارک فضل چودری کا کہنا ہے کہ سینئر لوگوں کے نام دیں دیئے گئے ناموں میں اسے چیئرمن پی اے سی کا انتخاب ہوگا صدر مملکت نے قومی امور پر تمام جماعتوں کا اتفاق رائے ناغوزیر قرار دے دیا آصف زرداری سے اے این پی کے رہنما غلام احمد بلور کی ملاقات سیاسی سیکیورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلے خیال صدر مملکت نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ساکھ چلنا ضروری ہے اس سے سیاسی اور معاشی استحکام آئے گا نئی تجارتی رہداریاں کھولنے اور سرماہکاری لانے کا مشن مزیراعظم شہباز شریف کی تاجک صدر سے ملاقات صدارتی محل آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا مزیراعظم کی تاجکستان کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرماہکاری کی دعوت چین، تاجکستان اور افغانستان تجارتی رہداری کا حصہ بننے کی بھی خواہش ساہر کرتی صدر امام علی رحمان کا پاکستانی بندرگاہوں کے استعمال سے تجارت بڑھانے کا ارادہ عالمی سطح پر پی ٹی آئی لابنگ زوروں پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ایک اور کوشش دلفی بخاری کی پیٹیشن پر اقوام متحدہ ورکنگ گروپ نے بانی پی ٹی آئی کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کا قانونی جواز نہیں بظاہر اس کا مقصد انہیں نا اہل کرنا تھا بانی کو اپنے دفاع کا حق بھی نہیں دیا گیا مکلہ صفائی سے جرہ کا حق لے کر سرکاری مکلہ کو دیا گیا ریپورٹ میں حکومت سے ورکنگ گروپ کو دورہ پاکستان کی دعوت دینے کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا یو این ورکنگ گروپ کی ریپورٹ پر ردی عمر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہیں انہیں ملکی آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں کئی مقدمات میں انہیں ریلیف ملنا منصفانہ عدالت نظام کا مظہر ہے آپ اپنے آپ کو دعویدار کہتے ہیں میں ہم مہبے وطن ہیں آپ سے بڑے ملک دشمن شہد پاکستان سے باہر بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں سازش یہ دو سازش چاہتے رہے سائفر کا نام لے کر یہ سازش ہو گئی میر جعفر پڑ گئے میر صادق پڑ گئے آج آپ نے وہیں جا کے پھر آپ نے وہاں پہ ایک پروپر پی آر فرم ہائر کر لی آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں وہاں سے کیونکہ میں جو آپ کے یہ لوگ بیٹھے ہیں جو کہ لوبنگ کر رہے ہیں جو کہ یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے جہاں سے آپ کو یہ پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے میں اس ایک ایک پیسے کو ایک ایک اکاؤنٹ کو پاکستان کی عوام کے سامنے لے کے آوں گا بیرونی فنڈنگ سے پاکستان کے خلاف گناہونی مہم چلانے کا انکشاف تحریک انصاف دشمن ایجنسیوں سے فنڈنگ لینے والا سامپ قرار آن چودری کہتے ہیں پی ٹی آئی نے دوہزار سولہ میں لندن میں پی آر فرم کی خدمات لیں پاکستان اور افواج کے خلاف گناہونی مہم چلائی گئی گلفی بخاری نے ہی یو این گروپ کو پاکستان کے خلاف خط لکھا لیڈر کو چھوڑانا ہے تو پاکستان آؤ لندن کیوں بھاگ جائے امریکہ نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کو پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا نائب ترجمان امریکی مہم خارجہ وزان پٹیل کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی رائے کی وضاحت خود کر سکتا ہے ہماری توجہ پاکستان میں انتخابات کی شفافیت پر ہے زیر التوا کانگریس کی قانون سازی پر بات نہیں کر سکتے پاکستان پر ہمیشہ زور دیا کہ عوام کے حقوق کا احترام کریں مخصوص نصیشتوں کے کیس میں اٹرنی جنرل کے دلائل مکمل چیف جسٹس نے نیمارکس دیے پاکستان کو ایک بار آئین کے رستے پر چلنے دیں سپریم کورٹ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہیں ہر فیصلے نے آئین کو فالو کیا کچھ ججز دانہ ہوں گے میں اتنا دانہ نہیں روز مواد نہ ملے تو اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا ثابت ہو چکا کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی جسٹس منی بختر نے کہا کہ الیکشن کمیشن ان ارکان کو سننی اتحاد کانسل تسلیم کر رہا ہے جسٹس آلیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نچفی سوپر سیڈ ہو گئے ریڈیشن کمیشن نے جسٹس آلیہ نیلم کے نام کی متفقہ منظوری تھی جسٹس آلیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون چیف جسٹس بنیں گی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے لیے جسٹس شفی صدیقی کے نام کی بھی منظوری ریڈیشن کمیشن نے سمری مزید کارروائی کے لیے ججز پارلیمانی کمیٹی کو بجوا دی نیب نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار نہ کرنے کا بیان دے دیا نیب کے بیان کے بعد بشرا بی بی کی درخواست غیر موثر ہو گئی مقلہ نے نیب کے مزید تین گواہوں پر جرح مکمل کر لی اب تک نیب کے تیس گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے کیس کی مزید سماعت پانچ جولائی کو ہو گئی ڈانلڈ ٹرمپ کو امریکی سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر کو مجرمانہ کیسز میں استثنہ دے دیا فیصلے کے مطابق سابق صدر کو بنیادی آئینی اختیارات کے تحت مکمل استثنہ حاصل ہے سپریم کورٹ کے چھے ججوں نے ٹرمپ کے حق میں اور تین نے مخالفت میں فیصلہ سنایا عدالت سے ادم حاضری مہنگی پڑ گئی وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی عمین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری انصداد دشتگردی عدالت اسلام آباد نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا خزشتہ روز علی عمین گنڈاپور کی حاضری سے استثنہ کی درخواست مسترد کی گئی تھی گورنر سندھ جو ہے وہ تبدیل ہوگا اگر نونلی کا گورنر نہیں لگے گا تو سندھ میں پیپلز پارٹی کا گورنر لگے گا یہ ایک مرتبہ پھر اس شہر کو اس صوبے کو اس ملک کو بربادی کی راستے کے اوپر لے کے جانا چاہتے اس نے جو کہا ہے خالد مقبول کے لیے بھارتی ایجنٹ ہے پتہ نہیں پاسپورٹ پاکستان کے جا کے جلا دیا پھر بھارتی پاسپورٹ پور امریکہ گیا پتہ نہیں کیا کیا خالد مقبول صاحب انہوں نے ایک مرتبہ پھر صوبہ سندھ کے اندر نفرت کی اس سیاست کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جس کا سبق ان کو التاب اسے نے پڑھایا ہوا ہے پیپلز پارٹی کا گورنر سندھ کی تبدیلی پر زور سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی گورنر سندھ نامزد کرے یا نون لیگ اپنا گورنر لائے کراچی ایمکی ایم کی وجہ سے برباد ہوا مصطفیٰ کمال سے پوچھیں خالد مقبول صدی کی کس کے ایجنٹ ہیں خالد مقبول کو نفرت کی سیاست کا سبق ان کے بانے نے پڑھایا اب مفت کی بجلی بھی مہنگی پڑے گی سولر سے بجلی بنانے والوں کے لیے نئی مشکل لیسکو نے گرین میٹرز پر پابندی آئیت کر دی گرین کی بجائے اے ایم آئی میٹر لگانا ہوں گے ایک سارف پر بیس ہزار روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا میرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے پوری خبر پی آئی اے سمیت تمام ائرلائنز نے ٹکٹوں پر نئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی نئی ٹیکس کا اطلاع شروع ایکانومی اور بزنس پلس ٹکٹ پر ڈیوٹی میں ڈیوٹی میں ڈیڑھ سو فیصد اضافہ ایفی ڈی پانچ ہزار سے بڑھا کر بارہ ہزار پانچ سو کر دی گئی منجاب میں اسادزہ پر کلھارا چلنے کو تیار محکمہ تعلیم کا تیس ہزار آسامیہ ختم کرنے کا حتمی فیصلہ سکول ایڈوکیشن نے محکمہ خزانہ کو فہرستہ ارسال کر دی منجاب حکومت خالی آسامیہ ختم کر کے سالانہ بیس ارب کی بچت کرے گی منجاب میں مجموع طور پر پچاس ہزار سے زائد آسامیہ موجود ہیں حکومت تیرہ ہزار سے زائد سرکاری سکولوں کو آؤٹسورس کر رہی ہے محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روحی تحلال کمیٹی کا اجلاس طلب اجلاس چھ جولائی کو کوئٹا میں ہوگا اجلاس کی صدارت چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے راہل گاندی کا لوگ سبھا سے خطاب میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھارت اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ تمام عظیم ہستیوں نے عدم تشدد کی بات کی خوف کو ختم کرنے کی بات کی بی جے پی نفرت خوف اور تشدد پھیلا رہی ہے راہل گاندی کے بیان پر بی جے پی سیخ پا وزیراعظم موڈی نے اپوزیشن لیڈر سے معافی کا مطالبہ کر دیا افغان و بوری حکومت کے وفد کی دوہا میں پاکستانی حکام سے ملاقات افغان وفد نے کانفرنس میں افغان موقف کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا پاکستانی سفارت خانے کا افغان وفد سے عزاز میں شائعہ پاکستانی سفیر محمد اعجاز کی رہاشقہ پر ملاقات مصبت رہی برطانیہ میں عام انتخابات کی تیاریاں مکمل میدان کل لگے گا ساڑھے چھ سو نشستوں کے لیے چار ہزار پانچ سو پندرہ امیدوار میدان میں اتریں گے ڈیڑھ سو پاکستانی نجات برطانوی بھی قسمت آزمائیں گے سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم بھی شہر شہر جاری لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ کا عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انوکھا سٹنٹ لبرل ڈیموکریٹک کے سربراہ نے کئی فٹ بلندی سے بنجی جمپ لگا کر پارٹی کے لیے ووٹ مانگا لاہور میں محرم الحرام کے دوران موبائل سرویس بند نہ کرنے کا فیصلہ موبائل فون سرویسز معمول کے مطابق چلیں گی دفعہ 144 نافذ کرنے کے لیے پولیس نے زلی انتظامیاں کو مراسلہ لکھ دیا موٹر سائیکل پر ڈبل سواری پر پابندی مخصوص مقامات پر لگے گی ملک میں بادلوں کی نئی نفری پہنچنے کو تیار بارشیں برسانے والا سسٹم آج بہرہ عرب اور خلیج بنگال سے بالائی اور بستی حصوں میں داخل ہوگا آج سے ساتھ جولائے کے دوران کشمیر میں تیز بارش کی پیش گوئی پنجاب، کیپی، بلوچستان میں بارشوں کا امکان سندھ میں مٹھی، عمرکوٹ اور میرپور خاص میں بارش متبختے چیمپینز ٹرافی دوہزار پچیس کی تیاروں کے لیے قضا فی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن، تامرات کمپنین مرکزی بلڈنگ مکمل طور پر گراتی بلوچانے کا کام بھی تیزی سے جاری نئی مرکزی بلڈنگ میں ہسپیٹیلٹی باکسز بنایا جائیں گے موسیقی